رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید رسول و خاتم المعصومین و علیہ و اصحابی اجمائین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے اس وقت ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بکش حجویری قدس حسیر العزیز کے روزہ پرنور پر حاضری کے لیے حاضر ہیں اور علماء و مشایخ کی ایک بہت بڑی تعداد اور کارکنان اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت حاضری کے لیے موجود ہے میرے ساتھ جو اندر تشریف فرما ہیں حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب اور پیر آف سواق شریف حضرت خاجہ محمد افتخار الحسن سواقی صاحب اور کوٹلا شریف کے چشم و چراغ حضرت مفتی محمد تنویر احمد کوٹلوی صاحب اور تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین حضرت پیر محمد محمین اللہ نبیل سیالوی صاحب اور ہمارے ناظمی اللہ علامہ فرمان علی حیدری صاحب اور دیگر احباب جو ہیں وہ موجود ہیں آج اس تاریخی موقع پر جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ اس نے ہمیں ایک آزمائش میں کامیابی عطا فرمائی اور سیدنا گنجے بکشجویری رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے عقائد اعلی سنت جو لکھ گئے اس پر پہرہ دینے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی وہاں آگے مستقبل کے لحے عمل کے لحاظ سے میں اس مرکز نور پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انیس فروری کو آئندہ سال چند ماہ بعد منارے پاکستان پر ہم تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کریں اور یہ اس جگہ سے ہم یہ عظیم مشن شروع کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے جب ایک کام ختم ہو تو آگے ہی اس وقت دوسرے کی نیت کر لینی چاہیے اور دوسرا سلسلہ شروع کر لینا چاہیے اور اسی سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں انشاءاللہ اکتیس دسمبر کو اسی مہینے میں تاریخی جلسہ گاہ ایوان اقبال کے اندر خطبہ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور 22 جنوری کو انشاءاللہ جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام میں قوت اسلام کنونشن کا انعقاد کیا جائے گے اور ہماری قوت اللہ کے ولیوں کی قوت ہے یعنی ہمارے پاس اور سورشز نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ظاہری ہمارے پاس طاقت ہے یہ اللہ والوں کی طاقت ہے اور پھر بالخصوص جو ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے